کوئیک سینڈ جسے ہم دلدل کہتے ہیں اس میں جانے والا ہر شخص اس کے اندر ہی ڈوب جاتا ہے اور اس کے اندر جانے کے بعد باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوگا اگر ہم کسی دلدل میں پھس جائیں تو اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے کیا واقعی دلدل اتنا گہرا ہوتا ہے جتنا ہمیں ٹی وی اور موویز میں دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کس جگہ میں پائے جاتے ہیں اگر کوئی انسان دلدل میں پھس جائے تو کیا واقعی اس کی موت ہو سکتی ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دلدل کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں اور کہاں پر پایا جاتا ہے ناظرین عام طور پر ہم کسی بیچ یا ڈیزرٹ میں موجود ریت میں نہیں ڈوبتے دراصل جب ریت کے کافی ذرات آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ویڈ بہت بڑے ایریا میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اسی لئے لوگ اس میں ڈوبتے نہیں اور سیفلی اس پر چل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر کوک سینڈ ہوتا کیا ہے کوک سینڈ پانی اور مٹی کا ایک مکسچر ہوتا ہے یہ دیکھنے میں کافی سولیڈ اور ہارڈ ہوتا ہے کسی بھی شخص کو دلدل میں ڈوبنے سے پہلے نہیں پتا چلتا جب وہ پوری طرح اس میں ڈوب جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کوک سینڈ میں ڈوب رہا ہے اگر کوئی انسان اس میں ڈوب جائے تو وہ کچھ ہی دیر میں گھٹنوں تک اور پھر پورا اس میں ڈوب جاتا ہے کوئی شخص اس میں فنس جائے تو وہ جتنا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی اس میں فنستا جائے گا دلدل لکویڈ کی طرح کام کرتی ہے لیکن بہت زیادہ سولیڈ بھی ہوتی ہے کیا دلدل میں ڈوبنے کی وجہ سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے موویز میں جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے ان سب کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا موویز میں دلدل میں فسنے والے ہیرو کو تو بچا لیا جاتا ہے لیکن ویلن اسی میں فنس کر رہ جاتے ہیں اگر کوئی شخص اس میں اچانک فس جائے تو وہ اس میں نہیں ڈوب سکتا کیونکہ کوئی سینڈ بہت گھنی ہوتی ہے اور انسان اس میں صرف کمر تک ہی فن سکتا ہے دنیا میں کسی کی بھی موت دلدل میں ڈوبنے کی وجہ سے نہیں ہوئی لیکن کئی لوگ دلدل میں فنسنے کی وجہ سے ضرور اپنی جان گوا بیٹھے ہیں دراصل جب انسان دلدل میں فنس جاتا ہے تو اس کے لیے بچنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان اس میں فنس جائے تو ایک ایسٹی میٹ کے مطابق ایک کار کے انجن جتنا زور لگا کر ہی انسان باہر نکل سکتا ہے ویڈیو کے آگے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ دلدل میں فنس جائیں تو کس طرح باہر نکل سکتے ہیں اور اپنی جان کو کیسے بچا سکتے ہیں اگر کوئی انسان زیادہ دیر تک دلدل میں فنس جائے تو اسے ہائپو تھرمیا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور بوڈی کا ٹمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا بلڈ پریشر بھی کافی حد تک زیادہ ہو جاتا ہے ان سب کی وجہ سے انسان کو گھوٹن محسوس ہوتی ہے اور ایسا جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے دلدل لکوٹ کے علاوہ ڈرائے فوم میں بھی ہوتی ہے یہ دلدل کم پانی کی وجہ سے بنتی ہے ڈرائے کوک سینڈ بھی نورمل کوک سینڈ کی طرح ہی کام کرتا ہے ڈرائے کوک سینڈ کی وجہ سے انسان کو ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس سے بھی انسان کی موت ہو سکتی ہے اگر یہی کوئی شخص جنگل میں موجود دلدل میں فنس جائے تو پھر انسان کی موت دلدل میں فنسنے کی وجہ سے ہو یا نہ ہو لیکن جنگلی جانور اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اب آخر میں اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر کوک سینڈ میں فنس جائے تو کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھاری بیگ وغیرہ ہے تو اسے اتار دیں یا کوئی اور بھاری چیز ہے تو اسے خود سے دور کر دیں جو آپ کو بھاری لگے اس کے بعد خود کو پیچھے کی طرف جھکانا شروع کر دیں ایسا کرنے سے آپ کو اپنی بوڈی کو کوئی سینڈ کی سرفیس پر لانے میں آسانی ہوگی لیکن ان سب سے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اسی لئے زیادہ سے زیادہ خود کو جھکانے کی کوشش کریں اگر آپ دلدل میں فنس جائے تو بالکل بھی پینک نہیں ہونا اور فضول طریقے نہیں ازمانے ہیں ایسا کرنے سے دلدل میں دوبنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ پر قدم نہ رکھیں جہاں آپ کو شک ہو کہ یہاں پر کوئی سینڈ ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے